بس کر بیٹا بس کر کافی دیر سے دبا رہا ہے تھک جائے گا تو ارے نہیں ابا کبھی باپ کی خدمت کرتے ہوئے بھی اولاد تھکی ٹھیک ابا میں جا رہا ہوں آفیس آج سے کچھ دوستوں سے ادار مانگنا شروع کرتا ہوں تاکہ جلد پیسوں کا بندو بس ہو سکے کیونکہ آپ کے آپریٹ میں دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں اگر تنخواہ سے جوڑنے لگا تو کافی مہینیں لگ جائیں گے بیٹا کیا ضرورت ہے تجھے اتنی ادھار اٹھانے کی جتنی زندگی کی باقی رہ گئے یہ ایسے گزار لوں گا بس آپ رہنے دے ابا مجبوری ہے تو ادھار ہی اٹھانے پڑیں گے نا یہ نکارہ تو کسی کام کا نہیں ہے کاش یہ بھی پڑھا لکھا ہوتا تو کسی نوکری کو لگ کے میرا ساتھ تو دیتا آپ کا علاج کروانے میں بیٹا تو اسے کچھ نہ گئے میں جانتا ہوں تیرے سر پہ پورے گھر کا پہنچ ہے اس کو نہ کہوں تو اور کس کو کہوں چوبیس گھنٹے میں سے پندرہ گھنٹے تو یہ مسجد میں گزارتا ہے اور نہ ہی اس نے کسی سے تعلق بنایا کہ کوئی اس کو ادھار دے سکے اور اس کو کوئی ادھار دے گا بھی کیوں کسی کام کاش کا تو یہ ہے نہیں جو واپس کر سکے لیکن بھائیہ میں ابا کا خیال تو رکھتا ہوں نا ان کی خدمت کرتا ہوں بس یعنی کہ سب کر لیا تُو نے میں تو نہ کہا رہا ہوں اصل کام کا تو تُو ہے بیٹا بس کر تُو جا کام پہ صبح صبح غصہ نہ کر اس میں تیرا کوئی قصونی غلطی میری ہے کہ میں نے سکول کی بجائے تجھے مدرسے میں ڈال دیا ابا اس کو غلطی تو نہ کہیں آپ نے تو بہت اچھا کیا کہ مجھے دینی تعلیم دلوائی دنیاوی تعلیم کا میں نے کیا کرنا تھا لیکن پھر بھی بیٹا کم از کم تیرے بھائی کو تیرا سہارا تو ہوتا وہ اکیلا بیجرہ کیا کیا کرے جی یار میں جانتا ہوں تیرا میرا لیندین چلتا رہتا ہے لیکن آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں لیکن تُو یقین کر اس دفعہ مجھے بہت زورت ہے پیسوں کی تجھے چاہیے کتنے ہیں مجھے کچھ بتا تو صحیح ابا کا آپریشن ہے مجھے تو تین چار لاکھ روپے کی زورت ہے باقی تُو جتنے بھی کر دے تیرا احسان ہوگا تین چار لاکھ یار میں تو صرف بیس تیس ہزار ہی کر سکوں گا چلو کوشش تو کر کے کچھ زیادہ ہو جائیں نہیں ہو سکیں گے اس سے زیادہ میرے دوست جتنے ہو سکتے تھے میں نے تجھے بتا دیا اور وہ بھی آفیس سے وافسی پہ مجھ سے لیتا جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ میں وافسی پہ لیتا جاؤں گا کہاں سے ہوگا بندوبست اتنے پیسوں کا کافی دوستوں سے مانگے دو تین کے علاوہ باقی سب نے اپنی مجبوری بیان کر کے انکار ہی کیا چلو کل بہت سے بات کرتا ہوں شاید وہی مدد کر دیں ہیلو یار موبیل چارجنگ میں لگا گے میں مہار کچھ کام سے کیا تھا اب بھی آئیوں تو گھروں نے بتایا کہ تو آیا بتا اچھا اچھا کوئی مسئلہ نہیں یار وہ مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا ہاں بول کیا کام ہے مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے تقریبا لاکھ ایک کیونکہ اگلے مہینے کے سٹارٹ میں اببہ کا اپریٹ ہے یار لاکھ تو نہیں ہو سکتے پچاس ایک میں گھر دوں گا یہ وعدہ ہے میرا اچھا چلو ٹھیک ہے یار پھر تو میرے اکاؤنٹ میں ہی بھی دے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مالک تو تو بہتر جانتا ہے سارے معاملات کو میں اتنا بھی نکارہ نہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک تجھ سے ہی تعلق بنایا ہے اور کسی سے بھی نہیں اس لئے میں تو تیرے سوا کسی اور سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا اور تیرے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں بس کوئی وسیلہ بنا دے تاکہ اب وقت اپریشن ہو سکے اسلام علیکم بھائی جان اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں والیکم اسلام جی جی پوچھیں ضرور پوچھیں میں نے محسوس کیا مسجد میں آپ دعا مانگتے ہوئے رو رہے تھے کوئی پریشانی ہے کیا آپ کو جی پریشانی تو ہے بس اپنے اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا کیونکہ وہی ذات تو مسبب الاسباب ہے بے شک اور پریشانی کیسی اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بھی بتا دیں بس اللہ ہی کوئی وسیلہ بنا دے اب آپ یوں سمجھیں اللہ نے آپ کی سن لی اور وسیلہ بھی بنا دیا کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات مطلب یہ کہ میرا نام ڈاکٹر جعوید آفریدی ہے اور جن ڈاکٹر امتیاز خان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے اسسٹنٹ ہے اس لئے اب آپ کو پیسوں کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پرسوں ہی اپنے والد صاحب کو لے کے میرے ہسپٹل آ جائیے گا کیا آپ سج کہہ رہے ہیں جی ہاں یہ میرا وزیٹنگ کارڈ رکھیں اور آپ کو فکر مند ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ان کا اپریٹ میں خود ہی کروں گا اشہد واللہ ایلا 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 اللہ تُو تو کہہ رہا تھا کہ تُو اببو کی خدمت کرتا ہے اور ان کا خیار لگتا ہے یہ خدمت کرتا ہے تُو نہیں نہیں بھائیہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میں تو مسجد میں ہاں تُو بس مسجد میں ہی رہے میں اکیلا کوشش کر رہا ہوں اببا کے علاج کے پیسوں کا بندوبست کرنے کے لیے تُو جھے تو کوئی فکر ہے نہیں بھائیہ میری بات تو سنیں آج جب میں مسجد میں میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک تُو سے ہی تعلق بنایا ہے اور کسی سے بھی نہیں اس لیے میں تو تیرے سوا کسی اور سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا آپ یوں سمجھیں اللہ نے آپ کی سن لی اور وسیلہ بھی بنا دیا مطلب یہ کہ میرا نام ڈاکٹر جعوید آفریدی ہے باپ کو پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب پرسوں ہی اپنے والد صاحب کو لے کے میرے ہسپیٹل آ جائیے گا اور پھر انہوں نے یہ کارٹ دیا ہے مجھے ڈاکٹر جعوید آفریدی یہ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ہیں یار تُو نے تو کمال کر دیا میں نے تو اتنے سارے لوگوں سے پیسے مانگے ہاتھ پھیلائے پھر بھی مشکل سے جا کے لاکھ روپے کٹھا ہوا ہے اور تُو نے میں نے بھائیا کسی انسان سے نہیں مانگا اپنے اللہ سے مانگا ہے اور دیکھا جب اللہ وسیلہ بناتا ہے تو سارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے اور تُو نکارہ نہیں ہے میرے بھائی تُو تو ہیرہ ہے ہیرہ اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے